اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بکا من حمدات الشیعاتین و اعوذ بکا ربی ان يحضرون میرے نہایتی قابل احترام طلبہ قرآن وعنزز خواتین و حضرات السلام علیکم آج مرخہ داشت پر بھی بیس و تیش ہے تو ہمارا جو درشبت سورہ القمر کے حوالے سے چل رہا ہے اس کی آیت نمبر ہم جو ہے نا وہ شروع کریں گے اٹھارہ سے چوبنٹ اٹھارہ سے لیکن اس سے پہلے ایک دو آیات یہ کیونکہ تحائف ہے بہت زیادہ لاکھوں کی جداد میں تحائف ہیں اس کے اندر قرآن کریم کے اندر تو میں چاہتا ہوں کہ تحائف کے طور پر کچھ چیزیں آپ کو بریجا کروں اور آپ اس کو سنبھال لیں اپنے دیر و دماغ کے اندر اس کو سجا لیا کریں یہ مولا کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندی دائیہ کتاب آئی ہے اور تھی کوئی جن کے پاس یہ اللہ کے طرح سے آتے ہیں تحائف ہن کے پاس تو وہ اپنے دل دعاوہ میں سنبھال لیتے تھے اور پھر صبح شام کی کلاسی زمان ہوتی تھی صحابہ کی تو ان کے سامنے پھر یہ کھول دیتے ہیں اللہ کا کلام تو وہ بھی ان کی بھی کیفیت کچھ سے کچھ ہوتی چلی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور آ رہا ہے نور یعنی یہ قرآن نور ہے جس کے اندر بھی جائے گا نور اس کے اندر پیدا کرتے گا یہ اجاز ہے تو آج ہم جو دس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ سبا کی آیت نور چھالیس ہے بڑے غور تلگی آیت ہے اور حسنان صاحب اپنے بسم اللہ کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ دیکھیں اس کا تجمہ کیا کہہ رہے کنے اللہ تعالیٰ کمال ہے اتنی عظیم آئیت ہے اس قرآن کریم کے اندر اگر ہمارا ہمیں یہ سمجھ آجا نہیں سائد تو ہمارا زندگی کا رخ چید ہو جائے گا اتنی زبرت جس کے اندر ایک اچھتے نکتہ ہے ایک نکتہ ہے جس کو سمجھنا اللہ ہمارے کے حسول آپ اعلان فرمائے قل قل سے باشل ہو رہی ہے انما آئیزکم بواحدا دیکھیں درہ اتنا وہ قرآن بیان کر رہے تھے ان کے سامنے لیکن یہاں پر اللہ کہا رہے ہیں ایک بات کین کو باز کرو صرف ایک بات سمجھاؤ یعنی مخاطبین کو اب ہم مخاطب ہیں میں نے بجائے رہا کہ آپ نے آپ کو مخاطب سمجھ لیا کرے آپ سے مخاطب ہو رہا ہے قرآن یعنی ہم سب سے یہ تمہیں یہ ہم سے مخاطب ہے تو اللہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیش موجود تھے وہ سامنے ایمان والوں کی جماعت تھی تو ان کو سنجھا رہے ہیں قل انما آئیزکم بواحدا میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں ایک بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے یعنی جیسے ہم بہت ساری قرآن مدید کے آیات الفاظ بڑھتے ہیں یہاں صرف ایک بات کا تقاضہ کیا جا رہا ہے اب آپ سمجھیں کہ وہ کیا بات ہوگی وہ ایک نکتہ یا ایک بات کیا ہے اس آیت کے انتر اللہ ہمارے ان سے کہیں کہ کہ اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ رک جاؤ سٹینڈ لے لو اللہ کے لئے اللہ کا واسطہ دے کے اللہ کا واسطہ دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے کھڑے ہو جو بھائی چھوڑ دو ساری اکٹیوٹی صرف ایک بات کے لئے کھڑے ہو جاؤ رک جاؤ للہ مسنا مسنا دو کو کہتے ہیں تم میں سے دو ہی بند ہیں یعنی یہ جو ہم کلاسیز کر رہے ہیں آپ یوں سمجھیں آپ بھی بات کری جاری مجھے یہ کہے مسنا وفورہ آدم ایک ہی بندہ بات سن لیں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ جب یہ بات کر رہے ہوں گے مجمع ہے صحاب بیٹھے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو ایک ہی بندہ کھڑے ہو جو بھی ایک ہی بندہ وہ کہہ رہے ہیں کتنی عظیم بات آ رہی ہے رسول اللہ اس قسم کی آج بیان رہے لگے آدم ایک ہی بندہ دو نہیں تو ایک تو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یعنی یہ ہے وظیفہ اسے وظیفہ ہم کہتے ہیں نا قرآن اس لیے آیا ہے یہ جو بات آگے آ رہی ہے آپ انداز دیکھیں خطابت کا انداز دیکھیں اللہ تبارک بتا اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا کہ اللہ اے رسول آپ ان کو بعد یہ کہیں کیا کرو یہ چیز جو ہے نا یہ چیز چینجرہ کرتی ہے انسانوں کے اندر قوموں کے اندر کیا کرو غور و فکر شروع کر دو تفکر یہ دعوت دیتا ہے قرآن تفکر کی بنیاد کے اوپر عقل کی بنیاد پر یہ بلائنڈ فیس نہیں سکھاتا سممہ یہ اتنی پیشے بہت محید باندھی ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تم میں دو ہی بندے ایک ہی بندہ کھڑا ہو جائے ایک فرد فرد کہتے ہیں انڈویڈیوڈ کو مسنا دو کہتے ہیں سممہ تا تفکر تفکر شروع کرو تفکر شروع کرو تفکر یہ جو اورپین قومیں یا امریکا یا اس قسم کے جو اڈوانس سنم کنٹریز کہتے ہیں ان کی حالت دیکھتے ہیں کیا تھی آج سو دو تین سو سال پیچھے جائندرہ سب سے کرب سب سے گھرونی کامیں تھی تو انہوں نے یہ بات اپنے اندر پیدا کی ہوگی لازمی انہوں نے کہا چھوڑو یار سب کچھ انہوں نے مذہب کو بھی ایک سائیٹ پر کھا دیا تیاغ دیا انہوں نے کہا آؤ چین لائیں غورو فکر شروع کرو ان کے جو تینہ ان کے بڑے علماء سائنٹریزی سے کہتے ہیں انہوں نے غورو فکر ادابہ دی یہ جو تفکر ہوتا ہے یہ چینڈ کرتا ہے انسان کی حادث کو کہ جہادت میں کیوں غربت میں کیوں پریشانیوں میں کیوں ہمارا کیا مسئلہ ہے کیا یہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں کیوں پہنچے اس مقام کے اوپر تو یہ قرآن قرآن جو ہے یہ ہمیں دعوت جاتا ہے تفکر کے بس یہی بادش کے اندر حسائل کے اندر میر سممہ یعنی دین سممہ کا مطلب دین یعنی پہلے کھڑے ہو جو روک جو اپنے ذرا ایک سائٹ پہ کرو نہ موکی معاملات اللہ کی بادشوں یعنی یہ ہے تو بی بی ساتھ کھڑی ہوگی بھائی ہے تو بہن کو کھڑا کرے بی بی کو کھڑا کرے گھار والا بھائی بھائی کھڑا کرے بچوں کو پتھانے ساتھ مسنا یعنی ایک کے بجائے دو دو کی بجائے دس ہو جائے ملٹی پہلے کھڑے جلے اور یہ اس پر غور کرو قرآن کیوں یہ کیا کہہ رہا ہے سمہ تتفقہ روح اور قوموں کی زندگی بدلتی ہی تفقر کرنے سے بیڑوں کی طرح سو لیا بیڑوں کی طرح کھا لیا بیڑوں کی طرح پھر تیر وانڈرنگ وہ زندگی چھوڑا ہے تو اس کے دریئے انسان کو حیات نو ملتی ہے قرآن کے ذریعے اللہ کہتا ہے جب تک آپ غور پہ کرنے ہی کرو گے چینڈ کیسے آئے گی چینڈ تمہارے اندر سے آنی ہے اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی عارض کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ ڈھان لے اپنے اندر پیدا نہ کابلے کہ ہم نے بدلنا اپنے آنکھو تو آگے فرمایا سمہ تتفقہ روح عربوں نے بھی سوچنا شروع کیا تھا پہلے کیا حالات ہیں ان کے پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یہ بات ڈال دی کہ غور پہ کر شروع کرو تم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں ان مکہ کے جو پجاری ہیں بدبتوں کے پجاری ہیں ان کی غلامی تم نے کیوں خیار کی ہوئی ہے ان کی غلامی اسے نکلے پایا پھر تمہارے چلے گا اللہ کیا ہے تم خود کیا ہے انسان کیا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہے مَا بِصَحِبِكُمْ مِنْزِنَّا کُمَال اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ کا ساتھی ہے نا یہ آپ کا جو صاحب صاحب اللہ تعالیٰ نے سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صاحب کے لحظے مخاطب کیا ہے مَا بِصَحِبِكُمْ مِنْزِنَّا یہ آپ کا ساتھی آپ کا عرفیق جو ہے یہ کچھ اجندہ نہیں ہے ناؤز بللہ دیوانہ نہیں ہے یہ کچھ ناؤز بللہ ناؤز بللہ ناؤز بللہ انسان مہین نہیں ہے مَا بِصَحِبِكُمْ یعنی بہت اکر کے میراج پر پہنچا ہوا بندہ ہے بس جن کے وہ تمہیں یہ بابت آ رہا ہے کہ تفکر کرو بس ایک لگت بس ایک نکہ قرآن تفکر تدبر تحقل اس کی دعوت دیتا ہے بلائن پہ انہیں ریج نہیں سکھاتا ہے وہ لوجک سکھاتا ہے مَا بِصَحِبِكُمْ مِنْ جِنَّا آپ کا ساتھی آپ کا جو یہ رسول ہے یہ جو باتیں اتنی زبردست کار رہے ہیں تمہیں سامنے رکھ رہے ہیں تفکر کی دعوت چودہ سال پر دے رہے ہیں چودہ سالیاں ہوگی اس سے بھی زیادہ تو فرمایا یہ کیا ہے اِنْ هُوَ اِلَّا نَزِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ جَدْهِ عَذَابِ شَرِی یہ تمہیں جو حالاتیں بات ہیں نا عذابِ شریف جو آ رہے ہیں تمہارے سامنے یہ بچا رہا تمہیں اس سے وان کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں اِنْ هُوَ اِلَّا نَزِيرٌ یہ محض آپ کو انجار کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست اور اس سطح میں اگلی آج بہت ہے قُلْ مَا سَعَلْتُمْ کو مِنْ آجِرِم بَا هُوَ اَلَقُمْ میں تم سے کچھ عجر نہیں مانگتا ہے ان باتوں کا یہاں تو وہ ٹھیلیاں لیتے ہیں نا ہم نے دین بیان کر دی دین تو ہوتے نہیں ہو تو رسول جتنے بھی رسول آئے ساب سے پہلے وہ ایناؤں سے یہ کرتے تھے کہ بھئی جو ہم تو بتا رہے ہیں آپ کے کوئی ذمہ دار آپ کے کوئی ہمارا کوئی شرح نہیں آپ کے ذمہ کوئی کمپنسیشن نہیں فری او کاسٹ ہے قرآن کی دعوت ہوتی ہی پری او کاسٹ ہے یہ جو اس کے ذریعے پیسہ کنبھاتے ہیں دولت آج بہر بہر جمع کرتے ہیں کورونا بینکوں کے یہ بہت بڑا سولم ہے پیسے لے کے آپ حق کے بات بتا سکتے ہو پیسے لے نوانا بندہ ہے وہ کیا بتایا کہ اس کے حلاف در بات ہی نہیں کرے یہ پیسہ آیا کہاں سے ابھی تو بھی سوال کیا اس نے ابھی سوال تو کرے کہ چھتا تم دیکھ جا رہے مجھے تو پیسہ تمہارے پس کان سے آیا تھا وہ بتاو پہلے تو فرمایا کہ ان کو ان آجریہ آپ یوں کہے کہ ان آجریہ اللہ علی اللہ تو بارے ذمہ میرا کوئی عجر نہیں میرا ہے عجر وہ میرے بارے کی ذمہ جس نے بھیجا ہے وہ شاہد ہے اس بات کے ہر چیز کا نگران تو یہ میں نے آیت اس لیے دیئے کہ آپ ہم سب مل کے غور و فکر کریں اس قرآن پر بھی غور و فکر کریں اس آیات پر لفظوں پر یہ کیا گہر ہے یہ ہماری رہنمائی کیلئے ہے اور یقین جانا ہے کہ یہ جیسے آپ سمجھ لیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو مقامت ہیں کہ یہ جیسے پاری اوپر سے نازل ہوتا ہے نا بارش کا تو زمین کے اندر رویدگی آ جاتی ہے وہ جو ہریالی ہیں وہ چھا جاتی ہے روح زمین کے اوپر تو یہ قرآن کی اوپر شاہد ہوئے پانی ہے بھائی یہ وہی الہی جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے اس کو نازل کیا گیا تو اس کو اس کے پینے سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے سے انسان کے اندر جو مری ہوئے روح ہیں نا وہ اس کو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو جو میرے لیے لیکن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ کی ہم سب کی اس سے میری منشاہ ایک ہیا کہ آپ کے روح بدار ہو امت مری ہی اسی بجے سے اس کو پانی نہیں مل دائی اس نے پلایا ہی نہیں پانی اس کا مشرف اور بتایا یہ تو زندگی کو نئی زندگی دیتا ہے انسان کو بہرحال یہ چلتے ہیں اب ہم یہ سورہ جو ہے نا زاریہ جو پڑ رہے ہیں اس کی آئی نمبر سورہ القمر بابا سورہ القمر کی سورہ القمر کی اٹھارا نمبر الکمر الکمر چوبن نمبر ہے اس کی آئی نمبر اٹھارا سے شروع کر رہے ہیں اٹھارا سے پکیر پانی آزابی من اضر لفتی پاکیر 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 کسی drone to the truth gave the lie the tribe of aad and how severe was the suffering which I inflicted when my warnings were disregarded موسیقی 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 دیکھا پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کیسا عذاب نے پکڑا ان کو بجائے اس کے کہ وہ اس سے جو آگائی ملتی جاری تو اس سے وہ آگائی لیتے یعنی وہ عذاب کو انہوں نے عذاب کو خود دعوت دی فضر پضر آدم تقدیر کی آرمات پکے پکان آزاب کیسا پھر ہمارا عذاب جو آیا آگاہ کرنے کے حوالے سے یہ آزاب قوم ہیں انہ آرسلنہ علیہم ریہن سرسرن فی یومی ناقسن ناقسن مستمر بہول اکلوز پان دیم ریجنگ سٹوم ونڈ آنڈی آف بیٹر مس فرچون آگے پڑ تنزیون ناقسن تنزیو الناسا کہ انہوں اعجاز نخل من قائر کہ انہوں اعجاز نخل من قائر it swept the people away as though they were palm drunk uprooted فکیف کانا عذابی و نزر for how severe is the suffering which I inflict when my warnings are disregarded وَلَقَدْ يَسْمِنَا قُرْآنَ الْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرْ hence indeed we made this Quran easy to bear in mind who then is willing to take it to heart اللہ فرمان ہے کہ آدھ والوں نے جھٹلایا ہمیں جھٹلایا انہوں نے ہماری بال کو جھٹلایا اور دیکھو پھر کیسا پکڑی ان کی اضافت کہتا ہے کہ پکڑ یہ ہوئی کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ اللَّحْسِن مُسْتَمِرًا چلا آگے جھکڑ پر اس قوم کے اوپر ریح ریحان سرسارن وہ طفانی جو آنڈھی آئی نا ان کے اوپر اور وہ حسد کے دن جاپر پر آگیا یہ ہمارا ہی آرہ بھائی میں نے با آپ کو کہی توقع ہے کہ آپ نے آپ کو اس قسام میں رکھیں ہم تو سمجھتے ہیں پہلے قوم ہوا ہیں ٹھیک ہے بات پہلے قوموں کے حوال ہیں لیکن وہ روک نہیں گیا اللہ کا نظام جو کہتا ہے ہم نے پھر ریح بھیجی ان کے اوپر اور ریح کیسے سی نحوصت تھی اس کے انتوں کے لئے ایسی تھی جیسے وہ خجور کے تنہیں نہیں گئتے خجور کا درخت ہے تنہیں وہ ٹڑکے جا رہے ہیں ایسے ٹڑکے گئے بندے جو نا فرمانیوں کرتے تھے مولا کی یہ مثال دی اللہ نے جائیے بات کہ جیسے خجوروں کے تنہیں اتر اتر کے درختوں سے گلتے ہیں اوہ اڑے جا رہے ہیں یہ تھا حال ان کا پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے عذابی بندے دیکھا مارا عذاب جس سے مغاہ کر رہے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْعَانَ لِلْزِّكْرِ بَحَلْ مِمُدَّقِعَ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے بھائی یہ چار مقامت ہیں ایک سورت میں سترہ بتیس بائیس اور چالیس آیات اس کے اندر یہی بات آئے کہ دورائی جائے گی بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْعَانَ اس کے دو معنی ایک تو یہ کہ ہم نے قرآن کو آپ لوگوں کے لیے میسر کر دی ہے دستیاب کر دی ہے اویل کر دی ہے یہ دوسرا ہے کہ ہم نے آسان کر دی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے پاہل میں مددہ کے کوئی غیش پر غور پکل کرنے بہتا کوئی سورت میں لگتا ہے تو دارے اس کے لیے یہ سورت میں کی کتاب ہے بیردو پر شبزیبہ کتاب نہیں ہے یہ تو انسان کو انٹلیکٹ ادا کرتی ہے روشنی فرام کرتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں ادرہ اس کے بیگراؤن میں آپ کو لے کے جالتا ہوں یہ آدھ کیا تھے کیا ان کا وصف تھا میں نے کہا جو ہم نے واقعہ بڑا دن جناب نور علیہ السلام کا تو ایک وصف ایک دیورم سب سے بڑا ٹاپ جو دیورم تھا وہ ہائی لیٹ کیا تھا قرآن کہ وہ شرک میں مبتلا تھے انہوں نے اپنے اپنے وہ پی اپروت پادر پادری پندری پندر بھائے ہوئے تھے اپنے اپنے جگادری تو ان کی موجہ بارٹ میں لگ رہے تھے ورشپ کرتے تھے ان کی نام بھی قرآنیں دی تو ان کا جو یہ کو ہم نے اس کا بھی بسر بڑایا قرآنیں ان کے جرم کے لیٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن میں جید میں آپ دیکھیں گے کہ جو ان قوموں میں جو بڑائی ہو دیتے ہیں اس کو عام طور پر ہائی لائٹ کیا ہے سامنے لے کے ہے اب چلتے ہیں گیارہ نکالیں سورہ حود پہلے دیکھیں کہ دعوت کیا چھے ان کی وہ کیا کہہ رہے چھو ان کو یہ دیکھیں سبھت سبھت آپ نے حود ہے گیارہ نمبر اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی یہ پچاس یہ دیکھیں مرکی آپ نے ان چاہ سے شروع کریں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ چھروع کریں گیارہ پورٹین سنین اپ پڑھیں گے ملے گیارہ بسی اللہ الرحمن الرحیم تلك من انباء اللہ خیب نوحی نوحی إليک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصب ان العاقبت للمتقین ماشا اللہ ماشا اللہ ملے گیارہ ملے گیارہ ملے گیارہ ملے گیارہ ملے گیارہ یہاں اس کا پہ لکھاو دیں گیارہ These accounts of something that was beyond the reach of دھائی perception be now revealed unto thee oh محمد for neither دھاؤ nor دھائی people knew them fully rather this be then like noha patient in adversity for behold the future belongs to God cautious دیکھو اللہ تعالیٰ فرمال ہے یہ پیسے پیسے اوپڑا ہے جہاں پر نو علیہ السلام کا واقعہ ہے اور یہاں پہ اللہ نے یہاں آیت یہ رکھی ہے کہ اے رسول یہ یہ نبہ ہے غیب کی امباد نبہ کی جمع یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خبریں دے رہے ہیں جو آل غیب ہے آپ کو نہیں پتا ہے ان کا یہ آپ کو بزریہ وہی نوحیحا علیہ کا آپ کو بزریہ وہی جو آپ کو بھیج رہے ہیں اس کے ذریعے بتایا جارہی ہے انبہ الگیت باقرآن ہے انبہ الگیت اس کہتا ہے ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبلہ ما کنت رسول چکا جارہا ہے آپ کو لیتا علم ما کنت تعلمہ انت یہ نہ تو آپ کو علم تھا وَلَا قَوْمُكَنَعِ آپ کی قوم کو علم تھا مِن قَبْلِ حَازَ اس سے قبل یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں آیا اس وقت جالا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا نہ قوم آپ کی پتا تھا کہ یہ خبریں کیا ہیں با کیا ہیں اور لہٰذا آپ کیا کرو پس بے آپ سبر سے ڈٹے رہو اس قرآن کے اوپر اِنَّ الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آقبت آفترال آقبت آفترال آقبت مُتَّقِين کے لئے تو یہ ایک تمہیر کے طور پر نہ پنایا ہے قرآن بات سمجھا ہے اللہ نے اور ہمیں بھی یہ بات امباہ کے ذریعے بتائی جا رہی ہے جو پہلے واقعہ مجھے تو یہ کہنے کے بعد پھر اگلی قوم کا ذکر لے کے آیا قرآن تو اللہ ہمارا ہے وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَاہُمْ هُودَا پھر اگلی وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَاہُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَٰهِمْ غَيْرُهِ اِنْ أَعُنْتُمْ إِلَّا اَبْتَرُونَ and unto the tribe of Aad we sent their brother Houd he said oh my people worship God Danone you have no deity other than him as it is you are but inventors of falsehood اللہ ہمارا ہے اللہ ہمارا ہے مجھ کو صحیح پا مجھ کو صحیح پا مجھ کو صحیح پا مجھ کو صحیح پا میں ہمتے ہیں کہ اعضاء کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَدٍ آل کی طرف اَخَاہُمْ هُودَا اِلَىٰ کی طرف آپ تجمی بھی بالکل آسانی سمجھائیں گے کوئی آپ پرابلم نہیں وَإِلَىٰ اِلَىٰ کا مجھ تو یا یا جسے کہتے ہیں طرف کسی طرف بیجنا کچی وَإِلَىٰ عَدٍ آل کی طرف بیجا انہی کے بھائی کو اَخَاہُمْ ہُمْ یہ جمع ہے یعنی اس قوم کے جو بھائی بنتے انہی کی طرف بیجا آپ کے یعنی اس قصول کے جو قبیلہ تھا بھائی بنتے اَخَاہُمْ هُودَا ہُود کو بیجا انہیں آل کی طرف تو انہوں نے کیا کہا وہی دعوت جو جنابِ نوح سلام اللہ علیہ نے دی تھی وہی دعوت تھی قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ آج بھی یہی دعوت چلے گی تو بات چلنے میں بات دعوت ہی ہے نہیں ہمارے پاس دعوت تو آپ نے کتاب میں آپ پوٹھییں منائی ہیں وہ دیکھے نکل دیں قرآن تو گھر میں چھوٹ جاتے ہیں آپ غور کر لیں دیکھ لیں اس پر غور کریں آپ تو تفکر کریں اس پر بجمع کہہ رہا ہوں دعوتِ دعوت قرآن نہیں ہم کے پاس جو بھی دعوتِ پلان دعوتِ پلان تبلیغی پلان سب جو بھی دیکھ لیں ان کے پاس جا کے دیکھیں ان کے مراکس میں جا کے دیکھیں کیا قرآن پڑھا رہے ہیں وہ دعوت سے میں کیا ساتھ نہیں پڑھاتے قرآن نہیں بتاتے قرآن لاکھوں کروڑوں میں ہیں وہ جب آپ اثر کیا آپ کے پاس نہیں تو فیکٹ کے آنا اس کا وہ معاشرہ اور صاحب ہو رہا ہے جس میں وہ دعوت جان رہی ہے نا کاملزم سو سانت ہو گیا ہے ان دعوتوں میں جان رہے ہیں وہ اتنے پر گارڈ پر جان رہا ہے کیوں کہ دعوت وہ نہیں جو قرآن کرتا ہے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کے عوض بنو عوضیت اللہ میں آجاؤ اللہ کی غلامی اختیار کر لو یہ وہی دعوت جو ہم نکال دیکھیں عوض بننا ہے اللہ کی عوضیت اختیار کرنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی الانی ہے غیر اللہ کی طرف نہیں جانا اللہ سے ہڑکا جو کچھ بھی اس دنیا میں بنایا گیا نا وہ غیر اللہ ہے وہ اللہ نہیں ہے کنزوکے میں نہ آجانا اللہ فرما رہا ہے وَإِلَا عَدٍ أَخَاهُمْ هُودَا يَا قَوْمِ اَعْمُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَا میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا یعنی جو دین کہاں ہوتا ہے نا دائی اللہ کے پیغام کو پھیلانے والا وہ عجر پہلے کہتا ہے میرا عجر کوئی نہیں بھی آپ کے سبھے چندے لے دے 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 دی قرآن متاہ ہے چند قرض کوئی جب اللہ نے ہمیں پری دی ہے یہ پری دی ہے قرآن ہمیں پری پہلا کیا ہے ہوا پری دی ہے سورج چاند یہ پری دی ہے آفجن پری دی ہے پانی پری دی ہے کوئی بل لیتا ہے وہ دوپ پری دی ہے جو ہماری پرشن کو پکاتی ہے کیا پیسے لیتا ہے اور یہ وحی الہی فری دیئے یہ فری آئی ہے اور سب کے ساب کے لیے تو اس لیے اس کی دعوت کا کوئی پیسہ بیسا نہیں بھائی کوئی چندھا نہیں ہوتا یہ سب ختم ہوئے ایک منٹ سے پہر ختم ہوئے چندھے چندھے دیلے روگ لیں یہ ختم بے اگمانگتے پیریں گے یہ بہت بڑا انہوں نے بیجنے سے بھائی وہ تو کرے آپ میں آپ کو اب دمازی کہا کہ باتنی پیارا آپ جانبے بتا کریں یا قومی لا آس آلکب علیہ عجرہ این عجریا اللہ اللہ فترہ نہیں ہے فلا تاکیلو اکل کی بات دیرن کہ میرے آپ کے ذمہ میرا کسی قسم کا کوئی معافتہ نہیں کوئی معافتہ نہیں ہے تم سے سوال ہی کوئی نہیں ہے میرا عجر ہے میرے رابع کے باہر سے جس نے مجھے فتر کیا جو نظر سے چھنگ میں لے کے آئے وہ جو تاکی ہے تم غور کیوں نہیں کرتے عقل تو استعمال کرو بے عقلو بات تو اس موقع کی ہو رہی ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا ہے آج ہم مقاتبے سے بڑے بڑے کھڑے کیے جناب انہوں نے دارے آپ دیکھیں جاں گا وہ کہاں سے آتا پہلا رسول تو کسی پیسے نہیں مانگتے تھے تمام ابلیاتے پہلے وہ بان کرتے تھے لا آس آلکم آپ سے کسی کوئی مادہ نہیں بھائی ان اجریا اللہ اور آگے لگمارا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُ إِلَيْهِ يُرْسِلْ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَسِدْكُمْ قُوْتًا إِلَىٰ قُوْتِكُمْ وَلَا تَتَبَلَّو مُجْرِبِي آیا آیا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ مَغفرت طلب کرو اپنے نابسے بھائی میری قوم سُمَّتُوبُ إِلَيْهِ اس کے سامنے توبہ کرو توبہ تائب ہو جو اس وقت یہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں بہت نافرما لیا کا لی سائن پچھتر سال کا ارسا تھوڑا نہیں ہوتا ابھی بھی آج انسان اگر میں نے حیصل قوم توبہ کرنے پڑے گی اللہ کے حضور میں جو ہم نے چکر بازیاں کی ہیں ہمارے بڑھوں نے کی ہم نے کی کرتے چرے جا رہے توبہ ہوتا ہے چھوڑنا ہوتا ہے اس طرز عمر کو جس کے جس طرز عمر میں موشہ چلنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر پیچھے آنا ہوتا ہے یہ توبہ ہوتی ہے سُمَّتُوبُ إِلَيْهِ کہتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ آسمان سے رحمتیں بسائے گا ہو مِدْرَارَ بارسین رحمت کی بارسین وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ قُوَّت میں قُوَّت دے گا تمہیں طاقت باقشے گا وَلَا تَتَبَلُّو مُجْرِمِ مُجْرَمْ بَنْكِ تَبَلَّا نہ کرو روح بردانی نہ کرو اس کے احکامات سے یہاں تک بڑے جرح تجمع کر لیں ایک آبہ نوات ففٹی ٹو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا عَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارٌ وَيَذِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّو مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُوْضُ بَاجِتْنَاكَ بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ Oh my people, no reward do I ask of you for this message. My reward rests with none but him who brought me into being. Will you not then use your reason? Hence, oh my people, ask your sustainer to forgive you your sins and then turn towards him in repentance. whereupon he will shower upon you heavenly blessings abundant and will add strength to your strength. Only do not turn away from me as people lost in sin. Said they, oh Hud, thou hast brought us no clear evidence that thou are a prophet and we are not going to forsake our gods on thy mere word the more so as we do not believe thee. We are not going to forsake our gods. 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 But we are not going to forsake our gods. And the disciples are going to forsake our gods. سمجھ میں یہاں نہیں رہی سمجھ کیسے آئے گی جب وہ محادل کا خول ٹڑا ہوگا تمہارے پر یہ پہلے اتاروں نے دوسری آئند لگائیے دنیا کی وہ اتار کے سائٹ پر راکھ دو تو حقیقت میں ترانشد ہو جے گی جس رہا وہ ایک بندہ ہے اوبرکورٹ پہن کے وہ اچھی تھا اپنے آپ کو انہیں کبر کیا ہوگا تو بارش ہو رہی ہے لیکن بارش نہیں پاتھ رہی تو وہ کہتا بارش ہو رہی نہیں رہی یہ اکل کی اکل یہ بے اکلی کی بات ہوتی بارش تو ہو رہی ہے تو جب آپ کے پاس وہیں آ رہی ہے تو تم کہتے ہو بہی یہ نہ نہیں آ رہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آگر سے ہمارا بھی یہی روی ہے آج ہمارا بھی یہی روی ہے وما نحنو بطار کی آلی ہتینا ہن قلی کا وما نحنو اور نہیں ہم تارک ہونے والے تارک ہوتا ہے چھوڑ دینے والے اپنے اعلانوں کو بھئی ہم نہیں چھوڑنے والے جتنے مردی جتنے مردی تم کرتے رہو جتنے مردی شوڑ کر لو جتنے مردی جتنے مردی یہ آج بھی یہی ہے بلکہ وہ اس کے خراب ہو جاتے ہیں جیسے انبیاء کے سلاح ہوئے تھے انسان لگر وہ یہ کرے نہ وہ کھڑے ہو کے پاتے ہیں کہ یار یہ غلط انظام ہے تمہارا اس کو چھوڑ دو اپنے الہ جو اپنے اللہ کے ساتھ الہ گھڑے ہوئے چھوڑ دو ان کو وہ دیکھیں کیا کر دیں سکتے ہیں وما نحنو بطاری کی ہم نہیں چھوڑنے والے آلی ہاتینہ اپنے الہوں کو اپنے معبودوں کو ان قولی کا تیرے قیم دے دیکھ عربی اتنی بہتر ہی نہیں آپ کو خود سمجھ قولی کا قام پرنون ہے حسن رام اللہ لے گا کیا آپ کے کہنے سے ہم کیا اپنے الہوں کو چھوڑ دیں یہ جی قوم یہ وہی قوم ہے جو نور ایسلام کے باقی بچے تھے یہ وہی بیج ہے وما نحنو بطاری کی آلی ہاتینہ آن قولی کا وما نحنو لکا بی مؤمنین ہم نہیں مان لانے تمہارے دیکھیں درہ چٹائی دیکھیں کون گی مفاد پرس طبقات ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہیں وہ اپنے مفاد کے خلاف خلی مان رہ سنچتے ہیں وما نحنو لکا بی مؤمنین ہم نہیں لائیں گے مان تمہارے تمہاری بات نہیں مانیں گے بس بس اگر کیا کہا پڑے دی 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 نمال پڑے دی پڑے دی چیز پڑے دی اور مجھے مولد میں آدھا سممہ لا تون زے ہو مجھے مولد میں آدھا ہاں جی جی بسید ہم کونٹریب then anything that you may wish against me all of you and give me no respite behold i have placed my trust in god who is my sustainer as well as your sustainer for there is no living creature which he doesn't hold by its forelock really یعنی یہ جو ہے نا سوڑے جی اب بتا آلی ہے یہ جو ہے بیناسی یتی ہا اللہ ہوا آخذ بیناسی یتی ہا یعنی ساب کی جو ڈوریں ساب کی طلابیں ساب کو چوٹی سے پغٹ رکھا اللہ نہیں جتری اس پی وہ اس کنٹرول میں ہے اس کی ہر چیز کنٹرول میں ہے تم کیا ہو کرلو امنا جو کرنا جو کنٹرول تو اس کا بھائی تم کیا کر ساکتے میرا مکمل کرلی ہے میرا مکمل watches over all things عبلاق ہوتا ہے کنوے کر دیں اگر تم بات کو نہیں مانوں گے بیک آٹ کرو گے پس میں نے تو پجا دیا آپ کو فقط اب لگتو کو میں نے عبلاق کا کام کر دیا تمہارے تک بات پہنچا دیا ما اور سلتو بھی جو مجھے دیا گیا تھا نا اللہ کی طرف سے پہنچا وہ میں نے پچا دیا الیکم تمہارے تک پہنچا دیا وَيَسْتَا خِلِفُ رَبِّ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَ خِلِفُ رَبِّ میرا راب جو ہے وہ استخلاف دے گا اس کو یعنی کسی اور کو حکم رانی دے دے گا خلیفہ بنا دے گا قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تمہارے جگہ اور لے گا اس کو کیا مسئلہ بھی تم نہیں مانو مجھے ناسے وَيَسْتَ خِلِفُ رَبِّ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تمہارے جگہ اور لے گا اس کو کمی نہیں ہے نوی وَلَا تَدُرُ رُوْنَهُ شَيْعَ تم اس کا کچھ بھی نہیں کھا کھا مگار سکتے کیا ضرر بجاؤں دو م اللہ کو تم تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ میرا پر جو ہے ہاتھ چیز کا نگے مان ہے اور آگے کیا کہا پڑے دی فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ لَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَبِّ عَلَىٰ رَبِّ عَلَىٰ نَجْجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيمٍ رَبِّ عَلَىٰ وَتِلْقَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد رَبِّ عَلَىٰ رَبِّ عَلَىٰ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ إِنَّ عَادٍ كَفَرُوا رَبَّهُمْ عَلَىٰ بُعْدًا لِعَادٍ وَقَوْمِهُودٍ رَبِّ عَلَىٰ And so when our judgment came to pass, by our grace, we saved Hudh and those who shared his faith. And we saved them too from suffering severe in the life to come. And that was the end of the tribe of U'ad, who had rejected their sustainers' messages and rebelled against his apostles and followed the bidding of every arrogant enemy of truth. And they were pursued in this world by God's rejection and shall finally be overtaken by it on the day of resurrection. O verily, the tribe of U'ad denied their sustainer. O away with U'ad, the people of Hudh. 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 بجالی ہے سیدنا ہوت سلام اللہ نے ان کے ساتھ ہوں ایمان والوں ان کو اس نے عذاب شدید سے غلازت والا جو عذاب تھا وہ آئے گا ابھی یہ آپ کو ایک میں صورت کے اندر سے دے رہا ہوں بہت ساری جگہ پھیلے ہوئے ابھی وہ مینوں کی جو ہے میں بتایا رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الاب راویت قوم ہے اور اس کے ساتھ وہ الاب نانے کے ساتھ اور جو وہ کڑ کرتے ہیں نا مختلف قسم کے ہرتیں وہ بھی اس کے اندر آئے گی ابھی چلیں گی انشاءاللہ غلی دبا تو فرمایا وَنَجَّئِنَا هُمْ مِنْ عَذَابِنْ غَلِيز ہم نے بچا لیا ہے حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا عذاب غلیز ہے اللہ کہنا وَتِّلْقَعَاد یہ تھے وہ عذابت والے ہوتا یہ ہے کہ آیات سے جھڑا کرتے ہیں قومیں جو ہے نا کہتے ہیں جی انکو تو کر دو پرے یہ تو میں سمجھ نہیں آتا وہ جو ہمارے بڑا ہے وہ نا ہمارے مذہب والوں نے فرقوں والوں نے بولا وہاں سے میں بڑی سمجھ آتی ہے قرآن نہیں سمجھ آتا قرآن مشکل بڑا ہے یہ ہمارا ربیہ ہے آپ ہی ست محسن میں رہ رہے ہیں میں بھی رہ رہا ہوں اور میرے کے عفضر بہت سے الحمدللہ بڑی ہے اس معامل ہے دیکھا جلا آ رہا ہوں یہ ان کو بیٹے تھے اللہ کہہ رہا جاہا دو بی آیاتی ربی ہم قرآن کی ڈائریکٹ آیت پیش کریں ان کے اندر ان کے چیروں میں چوڑی آ جاتی چوڑی کھلا لیتے ہیں اسے بات کنب سامنے کرتے ہیں کہ روک دو بھئی ہم پہلے اپنے حضرت سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا بات کرتے ہیں کہاں سے لائے تم بابی تو فرمایا جاہا دو بی آیاتی ربیم وعشو رسولہو انہوں نے اتباہ کیسے کی ہر سرکش نامرات متکبر بندے ہیں اللہ فرما رہا ہے پیشے لگی لانتے ہیں جیسے ہمارے پیشے لگی ہوئی ہے بھائی سمجھے کے کوشش کریں آپ اس کے سامنے رکھیں اپنے آپ کو جب تک آپ سامنے نہیں لائیں گے منتبک نہیں کہیں گے آیات کو قرآن سمجھ نہیں ہے ہم اس پر اپنے آپ کو آیات کو فٹ کرے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل نہیں ہوں اسے کچھم کی حقوں میں ہماری بھی بہت دگر ہے یہ پڑا تھا میں تین چھے سی میں ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہمارے دگر دکھا ربیشتیا ہے ہماری زندگی کی تو اللہ کہا ہے وہ اٹھ بیٹو میں بھی لگی لانتے ہیں تو ان کے پیچھے با یوم الخیام قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی پڑھ ڈال دے جاتا ہے وہ یہی سے چھوڑ ہوتا ہے اور چھوڑتا نہیں پیچھا تا قیامت اس دن بھی یہ پیچھے دگی لگی لانتے ہیں لوگیں قیامت کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ تھے وہ آدھی جو اپنے راب کا کفر کرتے ہیں یہ انکار کرنے میں لو مانکیا جا رہا ہے دیکھو یہ تھے وہ آدھبات جنہوں نے اپنے راب کا کفر کیا قومِ حود با یوم خیال دالی ہے کیوں ڈالی ہے وہ دہرالہ کی عبدیل میں لگے ہوئے تھے جیسے ہم لگے ہوئے ہیں سیاسیوں کی چکر میں مذہبیوں کی چکر میں اپنا خدا بھائی آبان ہر پارٹی جو ان کا برک کر جائے وہ دیکھیں کیا جاننے کیا جائے اللہ علا جی مال اس جوگادری پر جو بھی ان کا پسندی کر کہ تم اس لیت میں پیدا کیا تمہیں جوگادری پر جاننے حلال کرو اپنے جان حلال کرنی تو قرآن کریم کا حوالے سے اللہ کہتے ہیں اس کی آؤ مشکت کرو اس کو سمجھو قرآن کو اس پر عمر کا کے دکھاؤ نا یہ ہوتا ہے جان کو حلال کرنا جان کو حلال اس کے لیے کرو جا ہے تو اس کے لیے کرو اس کے پروریم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کرو پھر جان کام بھی آ جائے گی اس جان کی ویلیو جو اس کے لیے کا تسکر کرو اس قرآن کو سمجھنا سمجھانا عمل کرنا آگے پہلانا یہ ہے جہاد سب سے بڑا و جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ یہ ہے قرآن مارتے پھر دیں نعرے مارتے پھر دیں دوسرے کے پھر جان تو اللہ نے دی ہے تم جانے آفرے ان کے لیے حلال کر رہے کیوں یہ تمہیں کیوں خدا بنائے ہیں انہوں یہ خدا نہیں ہے یہ خود مانگت ہیں فکر جانے حلال کرتے ہیں جان اللہ نے دی طاقت اللہ نے دی تمہیں باٹی اللہ نے دی اس کے ان کے لیے دی ہے تم ان کے پیشے حلال ہو جاؤ کاز کے لیے یہ کاز قرآن کریم کاز سب سے بڑا کاز یہ ہے کہ اس کی اللہ کی قبریائی کو اس قرآن کے ذریعے اسٹیبلش کرنا اپنی ذات پر موشہ کے قوالیلِ الٰہی کو ناقوض کرنا اس کے لیے جانے دو جس کے صحابہ نہ جانے دی وہ کسی پرسنیلیٹی کے یہ جانے نہیں دے رہے تھے اللہ کے کاز کے لیے اللہ کے پروڑام کو آگے بڑھانے کے لیے انسانیت کو اس کے ذریعے ہی سانس آتا ہے تو بہرحال یہ جب تک آیات ہم اپنے اوپر پھٹنی کریں گے وہ تو کسی کا آنیاں رہے گا عربوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا یہ آیات جو وہ نہیں ماتھا رہے ہیں انہوں کو انہوں کا پاس نہیں آ رہے تھے وہ بھی تو بھائی ان کا مقدر بانگی تم بھی بانگی آپ تمہارے ساتھ بھی یہ تو یہ اس وقت ہم مخاطب ہیں قرآن کریم زندہ زندہ امام ہے یہ یہ ہم آج اس وقت ہم مخاطب ہیں آپ نے آپ کو رکھو اس کے سامنے دیکھو کیا وہی بکٹر نہیں ماری ماری اتنا ہی رکھتے آج اس کے بعد انشاءاللہ کل ہمیں کچھ اور مقامہ دوں گا جس میں اس قوم کا جو مین وصف ترنا وہ سامنے آئے گا یہ سورہ الاراب ہے اس کو کل دیکھیں گے اس میں آیت نمبر 66 سے ہم شروع کریں اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ یہ اس طرح آپ کے پاس ایک مرتب وجہ کی ہسٹری ام بھی آگی سچے واقعے کہ اس کے مطابق ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں گے بدلیں گے تو دیکھیں پھر کامل کا نجات ہی ہو جائے گی ہماری عذاب تو آرہے بھائی بچنا نہیں کسی نے بار بار کہتا میرے بات کو نوٹ کر لیں آپ یہ قرآن کے میری بات نہیں مل گئے قرآن کی آگے ہی ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں لانت کی لانت کی آگ ہم اس میں جال رہے ہیں تو لہٰذا اگر نکلنا ہے بچنا ہے اپنے آپ کو بچالو اپنے اہل و یاد اتنا سامان دار لو آپ یہ ہے میری آگ سے جو کرس براہل اتنا کافی باخر رضا و انا الحمدللہ رب العالمین و برحمت براہل اتنا کافی باستا کافی